اوزبالہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریالیزم ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں ریالیزم ان لیٹرچر اکثر جگہوں پہ جب آپ نیٹ پہ جائیں گے اور بہت ساری جگہوں پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ریالیزم سٹارٹڈ ان ایٹینٹھ سنچری یا کچھ بھی آپ بکس میں پڑھتے ہیں کہ ایٹینٹھ سنچری میں سٹارٹ ہوا جبکہ ایسی بات نہیں ہے ریالیزم آپ کو ریالیزم کا اصل مقصد کیا ہے ریالیزم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سوسائٹی کی ڈپیکشن کی جائے as it is جیسے سوسائٹی ہے اسی طرح سے اس کو پورٹری کیا جائے اس کا پورٹریل دیا جائے ظاہر ہے اس میں آپ ریال سٹوریز نہیں لکھ رہے ہیں ریال لائف ہسٹوریز نہیں لکھ رہے ہیں روگوں کی پرسنل بائیگرفیز وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں نہیں لکھ رہے ہیں آپ لائف لائک جو true to life جو پیکچر ہے سوسائٹی کی جو بھی ہے جیسی بھی سوسائٹی چل رہی ہے زیادہ تر جو ہے ان کا main target جو تھا وہ weaknesses of the society تھا جن کو ڈپیکٹ کرنا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ سوسائٹی کے اندر کیا کیا پرابلمز چل رہی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں چوسر کی ایج میں گر آپ جاتے ہیں ایج اف چوسر which is 1340 to 1400 اس کی date of birth اس کی date of death جو ہے 1340 سے لے کے 1400 میں ہی ڈائنز اس ایج میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس نے بھی ایک ریالیسٹک پیکچر آف دیکھٹ پرٹیگلر سوسائٹی جو ہے وہ دی ہے تو یہ ریالیزم جو ہے یہ کہنا کہ یہ 18th سنچری میں سٹارٹ ہو رہا ہے یا 19th سنچری میں سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ٹرینڈز جو ہیں ایجز کے حساب سے وہ چینج ہوتے جاتے ہیں it's not just کہ ایک ٹرینڈ آپ نے کہہ دیا کہ اس ٹرینڈ میں سٹارٹ ہو گا تھا اس کے کہیں نہ کہیں origin جو ہوتا ہے وہ بیکڑاؤن میں چل رہا ہوتا ہے گو مائنر رہو بہت بڑا نہ ہو تو اب اس میں تھوڑا سا ہسٹری کو جان لینا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ڈیفرینٹ ہسٹریز کے جو آپ کی جو انگلین میں جو ہسٹریو انگلیش لیٹرچہ تو اس میں انگلیش کی جو لیٹرچے کی ہسٹری ہے تو اس میں جو قابل زکر ورکس جو پروڈیوس ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں with the age of Chaucer 1340 سے 1400 اس کی date of birth as I've already told you تو یہی age of Chaucer کہلاتی ہے Chaucer جو ہے وہ لیٹن میں بھی کام کیا کیونکہ پہلے یہاں پہ انگلینڈ پہ جو ہے سب سے پہلے تقریبا 571 AD میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے اور تقریبا 100 سال پہلے 497 AD میں انگلینڈ ہائیڈ بکم ایک کرسچین کنٹری انگلینڈ جو تھا وہ کرسچین کنٹری بان چکا تھا اور اس سے پہلے یہ تھا کہ تقریبا 100 سال پہلے اس واقعے کے لئے انگلینڈ کرسچین بننے سے 100 سال پہلے روم سے جو مشنریز تھیں وہ انگلینڈ میں آنا شروع ہو گئی تھیں انگلینڈ میں آئیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ پہ پریچنگ شروع کی اور انگلینڈ بکم ایک کرسچین کنٹری انگلیز لوگ جو تھے وہ کرسچین ہو چکے تھے اس وقت جو تھی وہ لیٹن جو تھی بکم دی نیشنل لینگویج کائیڈ آف انگلینڈ اٹھا ٹائم وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے وہ انگلز سیکسن سیکسنز سیکسنز جو ہیں وہ بعد میں آتی ہی ہے تھوڑے سے انگلز وغیرہ چل رہے تھے سلٹک ریسز چل رہی تھیں تو مختلف ٹرائبز جو تھے انگلینڈ میں موجود تھے تو کرسچین ہونے کے بعد پھر وہاں پہ جو لیٹن لینگویج تھی it became the national لینگویج کھانو کہ لوگ پڑھے لکھوں کی لینگویج یہ آپ کہلیں کہ چرچ کی لینگویج جو تھی وہ لیٹن کہلائی اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ جرمنز نے اٹاک کیا سیکسنز نے سیکس سیونٹی ایڈی میں آل موست اور پھر وہاں پہ جرمنز کی حکومت آگئی پھر جو ہے وہ سکینڈنیوین کنٹریز جو تھے جو کے ڈنمارک نووے وغیرہ تھے وہاں کے جو سمدری جو ڈاکو ہوتے تھے انہوں نے اٹاکس کیے اور انہوں نے کیا اس کو اور اٹاکس کیا اور اس کو آجاہاں پہ آجاہتے ہیں نومنز نومنڈی فرانس نومنڈی نومن نورث جو رہنے والے فرانس کے نومنڈی نورث کے اندری نورث کے اندری فرانس کا تو وہاں سے لوگ آیا انہوں نے اٹاک کیا انگلینڈ پہ اور کبزہ کر لیا اور پہ فرنچ جو تھے بکہم نیشنیل لانگویج انگلند تو اس روک جو تھے لوگ فرنچ بولتے تھے مگر جو لوگ کلاسو سائٹی تھی وہ انگلیش بولتی تھی تو چوسر جو تھا اس نے پہلے لیٹن میں بھی لکھا لیٹرچر فرنچ میں بھی لکھا اندھن انگلیش میں بھی لکھا کینٹری تیلز جو کہ سب سے دادا اس کے مشہور ہوئی اور دوس کے لایبا رائٹرز تھے ویلیم لینگلینڈ ویلیم لینگلینڈ انہوں نے بھی لکھا اس زمانے مگر یہ اتنے قابل ذکر نہیں تھے جتنا چوسر تھا پھر سو سال کا عرصہ اس میں کوئی قابل ذکر ورک پروڈیوز نہیں ہوا اور اس کے بعد جو ہے شکسپیر کیے جاتی ہے ایج اف شکسپیر یا جس کو رینیسانس بھی کہا جاتا ہے یا الیزبیتھن ایج کے کوئن الیزبیتھ ایرسٹ وز رولنگ ایٹ ایر ٹائم تو اس زمانے جو لیٹرچر پروڈیوز ہوا وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کانسیڈر کیا گیا اور شکسپیر کی دیٹ اف ورث آپ کو پہتا ہے کہ 1564 and date of death is 1616 اور اسی طرح سے جو کرسٹوپر مالو تھا جو کہ بہت مشہور ریٹر تھا یونیورسٹی ویٹس میں سے تھا یونیورسٹی ویٹس ایک گروپ تھا بہت پڑھے لکھے لوگ تھے اور انہوں نے اپنے گروپ بنایا جنہوں نے ڈراماز لکھنے شروع کیے جس میں ٹومسکیڈ آ جاتا ہے کرسٹوپر مالو تھا تو یہ آپ کو سٹیو فنگلش لیٹرچر میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں یا میں نے کبھی لیکچر دیا تو میں پھر ڈیٹیل سے اس کو بتا دوں گا میں بریفلی بتا رہا ہوں آپ رو تو کرسٹوپر مالو کی date of birth بھی 1564 ہی ہے اور شکسپیر کی date of birth بھی 1564 ہے مگر کرسٹوپر مالو at the age of 29 years وہ مار گیا اور شکسپیر جو ہے he dies in 1616 تو کرسٹوپر مالو کے جو ہے بہت مشہور جو پلیز تھے چاہ پلیز تھے تمیلین تھا جس میں جیو مالٹا تھا ڈاکٹر فاؤسٹس سب سے زیادہ مشہور تھا اس کا تو اس میں جو ہے ڈاکٹر فاؤسٹس میں ایک ہنری کے اوپر دیکھا تھا ہنری the 4th یا 5th I don't remember یہ 6th ہے کونسا تو میں بتا دوں گا دوبارہ آپ کو تو as far as I remember تو 3 کا مجھے یاد ہے کہ ترمولین and جیو مالٹا and the other one is ڈاکٹر فاؤسٹس جو کہ ایم انگلیش کے سلمس میں بھی انکلوڈیڈ ہے میں اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ کس ٹائم میں لیکچر دے دوں تو میرا ارادہ ہی ہے کہ میں تمام ایم انگلیش کے سلمس پر لیکچر دے دوں کہ those people who cannot afford to have proper education جو private candidates ہیں یا جن کو تیوشن تک ایک ساس حاصل نہیں ہے جو یہ تیوشن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ یہاں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں پھر philip sidney جو تھا ایک اور رائٹر تھا جو کہ پروز لکھ رہا تھا اور اسی طرح سے ایڈمن سپینسر ور فیری کوئین جو کہ بہت مشہور اس کی پویم تھی اور شکسپیر تھا شکسپیر نے ڈراماز لکھے اور لانگ پویمز لکھیں اور سونٹس لکھیں تو شکسپیر کے پیز جو تھے اس میں آپ کو رومانس ملتا ہے رومانس سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ love affairs یہ پرانے زمانے میں romances سے مراد یہ تھی کہ آج کل بھی جب آپ شکسپیر کا یا ورڈزویت کی ایج میں جب رومانٹک ایج کی بات کرتے ہیں تو وہ رومانس سے مراد love affairs اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اس سے مراد ہیں imaginative جو آپ کی جو qualities ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں یا supernatural elements موجود ہوں تو ان کو نام دے دیا جاتا ہے جیسا fantasy آپ کہہ لیں in other words تو رومانس کے اندر اس کی جو جو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے پر اس کو romances ہیں histories ہیں tragedies ہیں and comedies ہیں اس میں زیادہ تر جو تھا اب کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو پرانے زمانے میں جب یہ شکسپیر اگرہ لکھ رہے تھے تو اس زمانے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤنی چاہیئے کہ اس زمانے کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ آپ جس طرح پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا منوسکرپس ہوتی تھی منوسکرپس کیا ہوتی ہیں جو کہ ہاتھ سے handwritten جو رائٹنگ مائٹیویل ہوتا ہے بک لکھے ہاتھ سے تو ظاہرہا اس پہ کئی عرصہ لگتا کافی عرصہ لگ جاتا اس پہ ایک کتاب لکھنے پہ تو they were very expensive only the few people جو کہ بہت رشت تھے they could buy باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے باقی لوگوں کے پاس فیسیلیٹی ایویلیبل نہیں تھی صرف پڑھے لکھے اور جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو جو kings queens وغیرہ یا princes وغیرہ یا جو lords ہوتے تھے یا ان کی اولاد نہیں ہوتی تھیں یا بہت جو ہائر کلاس و سسائیٹی سے بلان کرتے تھے صرف وہ لوگ پڑھتے تھے they were very expensive تو printing system کیونکہ نہیں آیا تھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہ ہی حال لیتے ہیں جس حساب سے ٹرینڈ چال رہا ہوتا ہے یا لوگ جس چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں تو پیسوں کی ارننگ کی خاطر وہ ہی کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں aristotelian concepts یہ تھے کہ hero must belong to a higher class of society لور class سے بلانگ نہیں رہیں گے تو اس کا بھی concept پوری طرح غلط نہیں تھا دوسری چیز یہ تھی کہ higher class کے اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے انٹرس لیتے ہی تھے تو ایک trend چال رہا تھا تو ایک trend یہ چلا اس کے بعد یہ تقریبا ختم ہو گیا 1600 تک رنیسانس age ختم ہو جاتی ہے and then comes the age جس کو کہا جاتا ہے puritan age or the age of milton اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ages کا concept develop کیا جاتا ہے literature میں کہ یا تو kings کی ages کے حساب سے جس آپ کو آگے بتاؤں گا victorian age اس طرح سے ہے queen victoria کی throne پہ آنے سے پہلے start کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا سارا جو ڈیوریشن تھا وہ ہی تھا till 1900 تو مگر victoria جو literature میں آرہی ہے queen victoria 1837 میں throne پہ آتی ہے جب 1832 میں victoria in age start ہو جاتی ہے literature میں تو اس بات کو میں آپ کو اس لئے کلیر کر رہا تو literature میں یہ ہوتا ہے کہ جب قابل ذکر works جو produce ہوئے ہوں زیادہ works جو trends چل رہے ہیں اس حساب سے age کو نام دے دیا جاتا ہے اس age کا جبکہ shakespeare 16 16 تک زندہ ہے مگر کیونکہ زیادہ تر trend جو تھا وہ چل پڑا تھا religious poetry کی طرف کیونکہ puritan age میں آپ زیادہ تر ملے گی religious poetry اور moral values اور religious poetry puritan کی حکومت آگئی اور انہوں نے تمام theaters کو ban کر دیا انہوں نے کہا کہ کوئی theatrical performances نہیں ہوں گی اور dramas وغیرہ اور یہ ساری public performances پر پابندی لگا دی اور religion جو ہے اس کو بہت زیادہ انہوں نے sport بھی کیا اور اس کو لوگوں نے religious poetry لکھنے شروع کر دی جس میں milton بہت زیادہ strong ہے اور john dun metaphysical poet وہ بھی اسی age میں لکھ رہا تھا جس میں اور بھی writers شامل ہیں جو کہ میں metaphysical poetry پہ لکھنے جس میں بات کہہ رہا لوں جن dun جو تھا اس نے religious poetry بھی لکھی اور love poems بھی لکھی اب Shakespeare وغیرہ کی age میں یہ چیز چیز چل رہی تھی جس میں آپ بتا چکا ہوں میں جب lectures دوں گا تو مزید آپ کو clear ہو جائے کیونکہ چیزیں ایسی ملی ہو ہوتی ہیں جب تک آپ سارے lectures سن لیں گے تو ساری چیز آپ کو overall سمجھ آ جائیں گے تو john dun نے Shakespeare کا concept تھا love کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور traditional values ہیں کہ love is compared to a red rose or whatever تو انہوں نے more industrial کر دیا metaphysical poetry میں اپنی writings کو تو یہ trend بھی کچھ عرصہ چلا اور paradise lost جو تھی جان milton کی سب سے زیادہ جو تھی بہت بہت بڑی پویم جو لکھی تھی paradise lost and paradise regained تو وہ regained paradise regained تو وہ پویم جو تھی اب انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو influence کیا اور اس میں greek mythology سے بھی references ہیں اور بیبل سے بھی references ہیں تو پڑے لکھے لوگ ہی پڑھ سکتے تھے اس کو lay man کے لیے ordinary لوگوں کے لیے نہیں تھی milton کی poetry پھر جس king کو exile دیا گیا تھا فرانس میں وہ فرانس سے آیا اور فرنچ ڈراما کو اس نے 1660 سے 1700 تک 40 سال کی اج پہلی ساعت سال کی تھی پیرتین age 1600 to 1660 1660 to 1700 جو تھی that was restoration age اس میں جو تھا r.b sheridan جو r.b sheridan بعد آتا ہے william kongreve اس کا بہت امپورٹنٹ جو ایک play ہے the way of the world وہ آپ کے silbos میں included ہے اس میں کچھ women authors بھی female authors جنہوں نے لکھا تھا اس میں ڈرام اس age جو john bryden بھی لکھ رہا ہے اب salam and nikitophil اس کی بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کے silbos میں included ہے اسی طرح سے جو ہے restoration comedy بھی ہے اس میں included ہے The way of the world by william kongreve آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ comedy of manners میں زیادہ تر higher class of society کے manners کو discuss کیا جاتا تھا drawing room manners ان کی intrigues ہوتی تھیں آپ اس میں بوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہیں جو ان کے واقعات اور حالات تھے satirical dramas تھے comedy of dialogue ہوتی تھی humorous dialogue ہوتے تھے لوگ ایک to comedy concept وہ تھا story with a happy ending یہاں پہ ایک kind of farce بھی ہوتی تھی اس میں آپ کہ کے لگا رہے ہیں آپ ہس رہے ہیں اور fun loving kind of مگر اس میں ساتھ ہی ساتھ satire ایسی تھی تھی neoclassical age اب neoclassical age میں again classical writers کو follow کیا جانے لگا اور انہی trends پہ لکھا جانے لگا اور اسی طرح سے writing ہوتی تھی جس میں poetry لکھی جا رہی ہے تو اندر ending words جبکہ آپ شکسپیر کی بڑھتے ہیں تو اس میں کچھ rhyme آپ مل جاتے مگر زیادہ تر جو بکس ہیں اس میں آپ کو rhyme schemes نہیں ملتی ہیں کس طرح سے جس مکمیتھ اگر آپ مکمیتھ کی لائنز لے لیں تو کوئی بھی لائنز اگر اٹھا لیتے ہیں کہ stay you imperfect speakers tell me more my sinals death i know i'm thane of clums but of god oh the fane of cot lives a prosperous جنٹلمن تو اب یہ اس طرح کی conversation ہے کہ dialogues کی form میں تو اس میں کوئی کسی قسم کا rhyme scheme نہیں آرہی ہے اسی طرح سے جو beginning of mcpeth جب پڑھتے ہیں تو when shall we three meet again in thunder lightning or in rain when the hurley bell is done when the battle is lost and won اب یہاں بھی آپ پتہ لگے کہ there is a rhyme scheme اور انہوں نے بھی supernatural machinery اور particularly greek and roman authors کو فالو کر کے اور وہ لکھی ہے وہ پویم لکھی ہے that's called the rape of the log absolutely one でき to fill ہے یا اس زمانی جو ہے وہ بہت 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 رائیٹرز جو تھے لکھ رہے تھے ورز ورز کی ایج اب یہاں پہ وہ classical traditions کو ختم کر کے ordinary لوگوں کی life کو اور ان کے manners کو ڈپیکٹ کیا جانے لگا جس میں جین آسٹن بھی important ہے اور بہت سارے رائٹرز important ہیں جو کہ میں بعد میں بسکس کروں اس کے بعد آجاتی ہے 1832 سے 1900 تک that is called وکٹورین age تو یہ ages تقریبا 18th century میں دوبارہ سے realism کی طرف آئے لوگ مگر اب realism جو تھا that was wordsworth کی age سے start ہو چکا ہے 18th century کے almost beginning سے کہ جو ordinary لوگ ہیں common لوگ ہیں ان کے بارے میں لکھا جائے جن Austin Go میں لکھ رہی تھی وہ بھی aristocracy اور higher class کے بارے میں لکھ رہی تھی زیادہ تار اس نے بھی focus جو ہے اپنا learn classes پہ نہیں کیا مگر Charles Dickens جو ہے Victorian age جو beginning میں آتا ہے 1832 سی Victorian age start ہوتی ہے Charles Dickens جو ہے اس نے learn classes کے بارے میں characters میں اسی طرح کی چیزیں discuss کی جو characters لور class سے لئے جس نجیو obscure character stone mizzen ہے پتھر تراشنے مزدور ہے مگر بچپن میں اس کے ماں باپ مار گئے اور وہ قریب لڑکا ہے اور اس کی آنٹ اس کو رکھ نہیں سکتی ہے اپنے پاس پر ایفورد نہیں کر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آپ کو ریلیسٹک فیکچر آف سوسائیٹی جو کچھ سوسائیٹی میں ہو رہا ہے چاہے وہ crimes ہو رہے ہیں چاہے لوگ کلاس کی problems ہیں ان کے manners ہیں اب اس کے اندر یہ بھی تھا کہ پرانے زمانے میں آپ یہ دیکھتے تھے کہ language ہوتھی that was kind of بہت flowery language لکھی جا رہی ہے جو ordinary common language نہیں ہے ورزویت نے کہ ordinary language ہونی چاہیے local جو rustic man ہے اس کی language ہونی چاہیے اور ordinary language پریفیس to the lyrical ballads میں اس کے اوپر لیکچر دوں گا انشاءاللہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھا جائے گے تو ordinary language ہونی چاہیے language it shouldn't be flowery or whatever تو hardy نے جو آپ دیکھتے ہیں کہ hardy jude the obscure یا اس سے پہلے test of the will in 1891 جب publish ہوتا ہے تو اس میں چرچ کے اندر جو کچھ رہا تھا اس کے اوپر اب test کو she is a poor girl she has to go تو وہاں پہ test جو ہے اس کا illegal بیٹا ہے جو کہ مر جاتا ہے اور پادری کے پاس جاتی ہے کہ اس کو christian burial ہم دے سکتے ہیں تو پادری جو ہے پادری پر الزام آئے گا کنڈیشن دیکھتے ہوئے وہ بہت فیل کرتا ہے بچی بہت نہیں کر سکتی تھی تو وہ پادری کو کہتی ہے کہ can you give him a christian burial then تو کہتا کہ پادری کیونکہ involved ہو رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ that's another question تو وہاں پہ تیس کی جو لینگویج ہے that is I don't like you I will not come to your church no more double negative means کہ لو class سے belong کر رہی ہے تو اس طرح کی لینگویج کا portrayal ان کی proper جو ان کی lifestyles تھے وہ کتنی miseries میں رہ رہے ہیں کیا 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 پرابلم فیس کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ ان کی ڈپیکشن جو تھی وہ اس زمانے بہت زیادہ جو تھی وہ کومن ہو گئی تھی دوسرا یہ تھا کہ institution of marriage جس کو ہاری نے بہت زیادہ ہٹ کیا اس نے جو ڈی 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 بہت اس نے لانگ پیریٹ دیکھا بہت سارے چینجز دیکھ انڈسٹری چینجز بہت سارے چینجز تو ہارڈی جو تھا اس نے institution of marriage کے بارے میں کہ جب دو لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے دیا اس نے کہ دو لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو انہیں کیوں اکٹھا رہنے پر اختیار دیا جاتا کیونکہ اس زمانے جی زمانے میں ہارڈی لکھ رہا تھا ہارڈی کے وقت میں عورتیں ووٹ نہیں دے سکتی تھی ان کو پراپر university education college education حاصل کرنے کا اختیار نہیں تھا غریبوں کو بھی نہیں تھا جب جب لکھتا ہے خط کئی universities کو یا colleges کو پڑھا بہت زیادہ ہوتا اس نے بہت ساری بکس پڑھی ہوتی ہیں لیٹن کی مختلف زبانوں میں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ ایڈمیشن دے دیں تو وہ کہتے آگے سے جواب دیتے ہے اپنی ٹریٹ کے ساتھ تم رہو اور تمہیں یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں تو عورتوں کو ڈیورس حاصل کرنا بھی چاہتی تھی تو انہیں کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا اتنا کچھ الزامات لگانے پڑتے بہت کچھ مشکل تھا حاصل کرنا تو وہ کہتا تھا کہ آپ کیوں ڈیورس نہیں حاصل کر سکتے تو Jude the obscure میں یہی چیز دکھائی گئی اس کو سمجھ لیں کہ انفیت کہ لیں اس کو liking تھی اس نے شادی کر لی بعد میں ریلائز کرتا ہے کہ he does not love her that much اور he starts to kind of he falls in love with his own cousin sue brighthead تو اب sue brighthead کیونکہ اس کی شادی ہوئی ہے Jude کی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا یہی چیز آپ بڑی mansion ہے اور اس کے secrets ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ چیز ہے کہ mr. rochester اس کے main character تو he falls in love with Jane جو کہ as governess اس کے پاس جاتی ہے Jane کی پہلے اس کی بچپن کی life ہے اس کے نوفن ماں باپ مرے ہوئے ہیں تو اپنے انکل اور آنٹ کے ساتھ رہتی ہے آنٹ is very cruel to her اور انکل کی death ہوگی ہے تو آنٹ بہت زیادہ اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے اس کے بعد اسے ایک آف نیج میں بھجوا دیتی ہے ایک اسے تو وہاں پہ ایک سکول ہوتا ہے جو جو جس میں مجھا تعلیم حاصل کرتی ہے بہت مسریز میں زندگی گزارتی ہے and she becomes a governess somewhere تو وہاں پہ مسٹر روچیسٹر فالز in love with her and he wants to marry her مگر پتہ لگتا ہے کہ اس کی مسٹر روچیسٹر کے اپنی wife ہے who is completely mad she goes on all fours چار ٹانگوں پہ چلتی ہے اس طرح بھائی جب اس ملنے جاتا ہے تو اس کی بوٹی بازو کی کاٹ لیتی ہے دھانتوں سے یعنی کہ وہ اتنی زیادہ پاگل ہے مگر کیونکہ christianity پہ کہ دوسری شادی کا رواج نہیں تھا لہذا جب تک وہ مر نہ جائے پہلی بیوی تو ریورس وغیرہ کا concept نہیں ہے تو وہ تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتا تو he cannot marry jane تو آپ آگے پڑھیں کہ بہت interesting novel ہے آپ پتہ لگے گا میں تھوڑی سی آپ کو story بتائی ہے jane air by charlotte bronte تو یہ realistic pictures of the society کہ کس طرح سے society میں جو کچھ اور charles dickens جو great expectations میں دکھاتے ہیں کہ جو پپ ہے فیلپ پھرپ تو اس کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ بہن کے اور بہن ہوئی کے ساتھ رہتا ہے جو کہ ایک blacksmith ہے تو وہاں پہ جس طرح سے حساب کتاب ہے جس طرح کی زندگی گزار رہی ہے اس کی true depiction of that particular thing یہ چیز to america in 1852 تو اس نے لکھا کہ by the leave of what i'm going to america اور بہا excited تھا but when he came back from america he became kind of disillusioned اور اس نے آکے لکھا کہ کہ more than half of the presidents of united states of america were slave holders themselves till 1852 1776 میں america azاد ہو رہا ہے 4th july 1776 کو اور 1852 میں وہ کہتا ہے کہ more than half of the presidents of united states of america were slave holders themselves a country which talks about liberty and freedom اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی کہ دے america britain کے لوگ اسے کہیں زیادہ بہتے رہے کس سنس میں کہ انہوں نے 1867 میں تقریبا law پاس کار دیا سلیوری کو abolish کرنے کے لئے سلیوری کو ختم کرنے کے لئے اور america میں تقریبا 1886 تک چلتا رہا سلیوری چلتی رہی اور 1886 کے بعد 1920 میں جب آپ دیکھتے ہیں william falkner sound and the fury تو وہاں پہ بھی ان کے جو لوگ ہیں ان کی miserable condition ہی آپ کو دکھائی جاتی ہے یہ بلکل ان کے workers ہیں ان کے گھر کام کر رہے ہیں امیر لوگوں کے گھر تو ان کی condition تاب بہت اچھی نہیں تھی تو southern states of america میں in one way or the other وہ کہتے ہیں کہ slavery still continued till 1920s بھی تو اس چارل rickans بہت زیادہ اس نے اعتراض کیا اس پہ اور بہت زیادہ اس نے امریکن اخبارات سے اشتہار جو تھے وہ اس نے لی امریکن رائٹرز کی بکس سے جس میں کسی عورت کا اشتہار دیا ہے کہ run away slave بھاگیا اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے کسی کے ماتھے کے اوپر اے لکھا ہے ام لکھا ہے کسی کے کے باقیاج ہوتے تھے وہ کہتا ہر وقت آپ کو ملتے تھے کہ slaves کے ساتھ اتنا تشندود کیا جاتا تھا تو اس وجہ سے اس نے بہت زیادہ اس چیز کے پر اعتراز کیا کہ سلیوری کو نہیں ہونا چاہیئے اور امریکا سے ریلیسٹک پیکچر کی دیفیکشن جو زمانے بہت زیادہ فیمس ہو چکی تھی اور لوگوں نے مہت زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا اس کو تو اس میں پھر تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ concept of God beginning of the Victorian age 1850 سے پہلے concept of God جو تھا realism میں بہت زیادہ strong تھا کہ لوگ they believed in God 1850 کے بعد George Elliot 1862 میں اس کا novel publisher as far as remember middle march تو اس میں وہ شی آہ جس کے رائٹنگ سے بھی پتا لگتا ہے اور اس کی biographی جب آپ پڑتے ہیں کہ she did not believe in God Hardy on the other hand Thomas Hardy on the other hand he said کہ God must not be omnipotent but if he is omnipotent then he must not be یہ Hardy کے الفاظ تھے اسی طرح سے Hardy نے ایک اور جگہ پہ کہ we have given Christianity 2000 years and in those 2000 years Christianity has not taught us how to live peacefully one or another religion say Buddhism اس نے کہ ہم نے Christianity کو Hardy نے کہا دو ہزار سال دے دی ہے اور ان دو ہزار سالوں میں Christianity نے ہمیں یہ نہیں سکھا کہ کس پیس پھولی رہ جائے تو کہتا ایک اور religion کیوں نے try کریں Buddhism کیوں نہ کریں جس میں کسی چیز کو مارنا جو ہے وہ منع ہے تو Christianity تو ہمیں قتل کرنے سے مارنے سے نہیں رکھتی ہے Buddhism رکھتا ہے کہ آپ جاندار کو قتل نہیں کرو تو اس دور جانا شروع کر دیا they didn't believe in God اگر وہ believe کرتے تھے تو وہ cruel God ہے اوٹیلو ورڈی نے کہا I believe in a cruel God تو وہ یہ ساری چیزیں جو تھی جو literature تھا انگلینڈ کا اس کے اندر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ strongly چال رہی تھی لوگ جتے didn't believe in God anymore تو انہوں نے بہت ہٹنا شروع کر دیا اور 20th century جب آتی ہے تو وہ پوری طرح ہٹ جاتے ہیں اس پوائنٹ سے اس concept سے تو Hardy جو تھا اس کی رائٹنگز تو ڈیفرنٹ تھی مگر ساتھ ہی ساتھ کچھ رائٹر ایسے تھے جو ریالیٹی کی اور دی جس کے اوپر میں نے آپ کا لیکچر دی ہے انشاءاللہ stream of consciousness technique جو inner workings of the mind جو آپ میں چال رہا ہے اس کی depiction تو اس پہ لیکچر دوں گا آپ کو یہ چیز بھی سمجھا جائے گی کہ وہ realistic picture کس طرح سے ایک اور concept ہے realistic picture کا society یا ایک دوسرا church institution of church کو ڈسکس کیا جا رہا ہے religion کو ڈسکس کیا جا رہا ہے and religious practices جو کہ وہاں کے priests کر رہے ہیں یا وہاں کے common men کر رہے ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پھر moral values کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ moral values کیا چل رہی تھی اس وقت کے زمانے میں کچھ fantasy ہوتی ہے جس طرح gothic literature بھی لکھا جا رہا تھا Thomas Hardy Charles Dickens اور بہت سارے writers ایسے تھے جنہوں نے gothic literature لکھا یا H. Rader Haggard H. Rader Haggard کے novels بھی بہت خوبصورت novels ہیں اگر آپ اتفاق کو تو ضرور پڑھ کے دیکھیں you would love them she return of she بہت ہی خوبصورت novels ہیں یہ سارے جو تھے یہ ایک جگہ پہ کہیں نہ کہیں جو تھا ان کے اندر gothic literature کا influence بھی تھا اور دوسری طرف یہ تھا کہ realism بھی انہوں نے depict کیا اس میں یہ نہیں تھا کہ ہر class کو discuss نہیں کیا جاتا تھا the first countess of Wessex Hardy کی short story that was about zahirah countess جو ہے zahirah ameer لوگ ہوتے ہیں counter countess تو یہ rank ہے ان کا تو یہ اس طرح سے نہیں یہ کہ سارے لوگ بلکل portrayal بلکل ہی lower class depict کیا گیا مختلف short stories جو حیڈی نے لکھی 1912 تک 1895 تک اس نے short stories لکھی تو اس نے یہ چیزیں بھی depict کی تو دوسری چیز ہوتی تھی کہ different aspects of society جو جس لکھ رہا the kite آپ دیکھتے ہیں جو human relationships ہیں husband wife کے relationship mother son relationship ہیں تو ان کے اوپر hardy بھی اس طرح سے لکھ رہا ہے کہ جو ماں باپ کے بچوں کے ساتھ بچوں کے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہیں اور آپ اس میں دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہیں husband wives کی کس سے سے زندگیاں گزر رہی ہیں اور اگر ان کو elsewhere کہیں پہ پیار ہو گیا تو پھر ان کا جو concept ہے وہ کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا اور ان کو punishments کس سے دی جا رہی ہے society کس سے punish کر رہی ہے اور وہ لوگ کس طرح زندگیاں گزار ہیں there is so much اتنا کچھ ہے کہ آپ جتنا بھی زیادہ اس میں ڈیپ چلے جائے آپ کو ڈیپ جاتے جائے آپ کو کوئی ڈی ہے تو realism کا ایک point ہی تھا کہ the true representation of society as it was اور یہ ایک traditional جو fantasy کا دور تھا جو پرانے زمانے میں شکسپیر لکھ رہا تھا یا comedy of manners میں خاص class کو ڈپٹ کیا جا رہا تھا satirical comedies تھی تو یہاں پہ satire تو ہے کیونکہ مقصد جو اور بہت ساری لوگ آپ کو ایسے کہتے ملیں گے کہ literature کا فائدہ کیا ہے تو ان کو جواب دیجئے کہ science جو ہے ہمیں اچھا انسان بنانا نہیں سکھاتی یہ نہیں سکھاتی ہے کہ moral values science نہیں دیتی ہے وہ religion دیتا ہے literature دیتا ethics moral science کا تعلق نہیں اس ہے ملک کو اگر آپ کہیں کہ کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے question کرتا ہے literature کا فائدہ کیا تو ان سے کہیں اپنی زندگی سے تمام songs تمام قسم کی movies تمام theaters تمام جو ہیں آپ کی jokes اور stories short stories ہوں novels کچھ بھی بچپن سے لے کے جو آپ rhymes پڑھاتے ہیں بچوں کو آپ ساری چیزیں جتنی بھی literature سے one way or the other associated ہیں آپ ساری کو نکال دیں تو آپ زندگی بڑی عجیب سی ہو جائے گی تو ہمیشہ سے زندگی میں دنیا میں رہا کہ اگر theaters وغیرہ یا یہ چیزیں نہیں بھی ہوتی تھی اگر for example movies نہیں آئی تھی لوگ کہانیاں سنایا کرتے تھے اور لوگ اردگر جماعوں کے کہانیاں سنتے تھے because people want entertainment as well they cannot work all the time اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے پھر یہ literature produced ہوا اور literature کو نام دیا گیا جو میں آپ بتا چکے ہوں Aristotle کے times میں Aristotle lectures میں اس وقت لیٹرچر کو نام نہیں دیا گیا تھا مختلف اس کی forms تو چل رہی تھی epic poetry چل رہی تھی drama چل رہا تھی tragedy comedy چل رہی تھی ساری تو مگر یہ ہے کہ اس کو پروپر نام نہیں دیا گیا تھا اسی طرح سے arts میں painting آجاتی ہے اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ literature کا ایک اور فائدہ یہ تھا کہ 1890 میں جو بہت important جو ہے ایک writer agee wells تو اس نے بہت ساری چیزیں time machine پہ اس نے novel لکھا یا بہت سارے science fiction جو تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگوں نے ان چیزوں پہ جو لوگوں نے پہلے ان کو material پروائیڈ کیا کہ اس dimension میں آپ ورک کرو time machine پہ بھی تک کام نہیں ہو سکا کہ آپ back میں چھلے جائیں فیوجر میں چھلے جائیں مگر time machine novel تو لکھا جا چکا تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں جو کہ جس طرح سے the island of dr morrow اس کے اندر جو ag wales نے لکھا تو وہاں پہ لکھا کہ ایک scientist ہوتا ہے جو انسان کو operation کر کے انسان بنا دیتا اور اس پہ میں دوسرا چینل بنائیا اس پہ اس کی translated بنی story اردو میں translated story بھی ڈالی ہے تو ویسے novel ہے پہ اس short story جو لکھی میں پوچھ لیجے گا i'll give you the link اور آپ اس کو بھی سن سکتے اس میں مختلف short stories جو gothic stories تھی انگلیش میں اور urdu میں جو میرے پاس collection تھی تو میں اس کو پڑھ کر ڈال دوں گا آپ لوگوں time بچ سکتا ہے اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو تھی اگر پھر بھی آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سکتے انشاءاللہ میں اس کی ریالیسٹک لیکچر بتاؤں گا جب آپ سارے لیکچر سن لیں باری باری تو آپ پتہ لگے گا کہ اوور آپ ساری چیزیں مکس ہو کے ایک ورل دے دیں گے جس میں آپ ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی تو میری ریکویسٹ آپ سی گئے کہ سبسکرائب کیجئے لائک دیجئے کیونکہ لائک دینا بھول جاتے ہیں آپ لوگ لائک سرور دے دیا کریں کہ اس سے چینل کی ریٹنگ بڑھتی ہے اور آپ لوگ جو ہے اس میں میری help کیجئے کیونکہ یہ گریب لوگوں کے لیے میں نے چینل بنایا ہے اور فانڈ ریزنگ کے لیے تو اس میں سارے فانڈ اگر میرے پاس کوئی آتی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی کنٹریبیشن ہوگا اللہ حافظ